السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگرامی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی چند روز کے بعد محرم کی دستاری آنے والی یاد رکھئے گا کچھ ایام کچھ ساعتیں کچھ اوقات کچھ گھڑیاں اسلام میں دوسرے دنوں اور دوسرے ایام کے مقابلے میں فضیلت رکھتی مثلا رمضان المبارک کا پورا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ اسی طریقے سے ذلہجہ کے شروع کے دس دن اپنے اندر بہت خیر و برکت لیے ہوئے انہی میں سے ایک دن محرم کی دسویں تاریخ ہے جس کو یومِ آشورہ کے نام سے جانا جاتا ہے جب آپ علیہ السلام مکت المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کر کے گئے اور آپ نے وہاں کے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھتے ہیں وہاں علیہ السلام نے معلوم کرایا کہ ان سے معلوم کرو کہ یہ محرم کی دستاریخ میں روزہ کیوں رکھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے چنانچہ معلوم کیا گیا تو پتا چلا انہوں نے بتایا کہ ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کی لشکر سے محرم کی دستاریخ کو نجات ملی تھی اس کے شکرانے میں اور اس کی یاد کہانی میں ہم محرم کی دستاریخ کا روزہ رکھتے ہیں جب آبا علیہ السلام نے سنا تو آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق و اولاد موسیٰ منکو کہ ہم حضرت موسیٰ کے زیادہ قریبی ہیں ہم ہمیں زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں چنانچہ آبا علیہ السلام نے دست محرم الحرام کا روزہ رکھا اور تمام صحابہ کو حکم دیا کہ وہ روزہ رکھے ایک بات یہ بھی یاد رکھئے گا کہ رمضان المبارک کا روزہ پر ہونے سے پہلے محرم کا روزہ ہی فرض تھا اور اس کی فضیلت آب علیہ السلام نے ایک حدیث میں یوں بیان فرمائی کہ جو شخص محرم کی دستاریخ کا روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے ایک سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا لیکن یہ تو روزہ کی تفصیل ہے ایک ضعیف مضمون سے ایک ضعیف حدیث سے یہ مضمون بھی ثابت ہے اور یہ مضمون بھی ملتا ہے کہ جو شخص محرم کی دستاریخ میں اپنے گھر والوں پر غصاق کرے گا یعنی دسترخان کو وسیع کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال اس کے دسترخان کو وسیع رکھیں گے اگرچہ یہ ضعیف روایت سے ثابت ہے لیکن اللہ کی ذات سے امیل ہے کہ اگر آپ اپنے دسترخان کے اندر وساٹ پیدا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دسترخان کو پورے سال وسیع رکھے گا آپ اپنے رشتہ داروں کو کھلائیے اپنے قریبی اپنے پڑوسیوں کو کھلائیے یہ سب یہ دونوں کام کرنے کے ہیں ایک تو روزہ رکھنا اور دوسرے دسترخان میں وساٹ پیدا کرنا تیسری چیز یہ ہے کہ روزہ صرف دستاریخ کا نہیں بلکہ اس کے ساتھ نو تاریخ یا اگارہ تاریخ کو بھی ملا لینا چاہیے کیوں؟ اس لئے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو انشاءاللہ نو تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مشابہت سے بچ سکو لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ آپ علیہ السلام کا اتقال اگلے سال آنے سے پہلے ہی ہو گیا اسی بنا پر فقہہ نے لکھا ہے کہ محرم کی دستاریخ کے ساتھ محرم کی نو تاریخ یا ایارہ تاریخ کا ملا لینا روزے میں مستحب ہے کیونکہ آپ علیہ السلام کی خواہش تھی اب اس تفصیل سے پتا چلا کہ محرم کی دستاریخ یا یوم آشورہ پہلے سے ہی باعث فضیلت مقدس اور بابرکت اور پاکیزہ دن رہا بعد میں اس کی کوئی فضیلت ازاہد نہیں ہوئی اتفاقا ایسا ہوا کہ محرم کی دستاریخ میں ہی آپ علیہ السلام کے آنکھوں کے تارے آپ کے لادلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ میدان کربلا میں پیش آ گیا لیکن یہ بھی یاد رکھئے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی نیک بندے کو بلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے اچھے دن کا اتخاب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت حسین کو بلانا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے محرم کی دستاریخ کا اتخاب کیا یہ ان کے لیے باعث سہادت ہے لیکن اس کی وجہ سے محرم کی دستاریخ کو کوئی پذیلت نہیں اب آپ کو اور ہماری مجلسوں میں صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کیا جانا اور ان کی شہادت کا تذکرہ اس انداز میں کرنا اور اس لہجے میں کرنا کہ دیگر شہادہ کے تذکرے ان کے نظروں سے گوجھل ہو جائے ان کی تاریخوں کی طرف لوگوں کے ذہن نہ جائے یہ سراسر غلط اور ناہساتی اگر تذکرہ کرنا ہے تو ان کے ساتھ دیگر شہادہ کا بھی کرنا چاہیے خاص طور سے ان غزوات کا جس میں آپ اگر تذکرہ کرنا چاہیے جو دیگر شہید کیا گیا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کو حاصل ہوگا اسی طریقے سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دیگر انہتر صحابہ ہیں جن کے اوپر اور جن کے بدن کے اوپر اتنے زخم تھے تیر اور تلوار کے کیونکہ لاش پہچانی نہیں جا رہی تھی آپ علیہ السلام ہر جمعیرات کو خصد جاتے تھے اور ان تمام صحابہ کے لیے دعا کیا کرتے تھے کیا ان حضرات کا تذکرہ ہماری مجلسوں کے اندر نہیں ہونا چاہیے اسی طریقے سے غزوہ موتا کے اندر آپ کے چچا زاد بھائی اور حضرت عالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اور آپ نے وہ بہادری کا ثبوت پیش کیا کہ جب تک زندہ رہے کافروں نے دونوں بازو کٹ دی لیکن اسلام کا جھنڈا اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے گرنے نہیں دیا آپ نے وہ بہادری کا ثبوت پیش کیا جب آپ علیہ السلام نے دیکھا تو آپ کو بہت تکلیف ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ میں نے جعفر کو فریدوں کے ساتھ اڑتے دیکھا اسی وقت سے ان کا لقب جعفر تیار ہو گیا تیار کا مطلب ہوتا اڑنے والا جو کہ وہ فریدوں کے ساتھ اڑ رہتے اس لئے آپ علیہ السلام نے انہیں جعفر تیار کا لقب دیا کیا اس کا تذکرہ ہماری مجلسوں کے اندر نہیں ہونا چاہیے اسی طریقے سے بیر معونہ کے اندر ایک شخص ابو برا عامر ابن مالک آپ علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے اور آ کر ارض کرتا ہے اے اللہ کے رسول اپنے کچھ صحابہ کو اہل نجد کی طرف بھیجئے تاکہ وہ کافیوں کو دعوت دے غیر ایمان والوں کو دعوت دیں مشرقوں کو دعوت دیں تاکہ اسلام کا پرچم عام ہو ناجعبہ علیہ السلام نے ستر صحابہ کو بھیجا اور سب کے سب حافظ اور تاری ہیں لیکن جب وہ مقام بیر معونہ پر پہنچتے ہیں تو آمیر ابن تفیر کے اشارے سے بنو سلیم کے چند قبائل نے ان لوگوں کو گھیر لیا اور ان کو گھیر کر نحایت سندلی کے ساتھ قتل کر دیا جب آپ علیہ السلام کو اس کا پتہ چلتا ہے اور اس واقعے کا علم ہوتا ہے تو آپ علیہ السلام ایک مہینے تک مسلسل کنوت نازلہ پڑتے ہیں اور جنہوں نے ان صحابہ کو شہید کیا تھا ان کے لئے بدعائیں کرتے ہیں کیا ان کا تذکرہ نہیں کیا جانا چاہیے ہماری مجلسوں کے اندر اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص جھوٹے نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا مسئلہ میں ایک کرداب نام شخص اس کے قلاب جنگ ہوئی اس نے بھی کئی صحابہ شہید ہوئے کیا ان کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے ان کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے صرف ایک واقعوں کو سامنے رکھ دینا اور ایک واقعوں کو لوگوں کے ذہنوں میں اس طریقے سے بٹھا دینا کہ باقی دیگر شہدہ کے تذکریں ان کی نظروں سے اوجھر بوجائیں یہ کوئی انصاف کی بات نہیں بلکہ انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ اہلِ بیٹ اور جتنے صحابہ اور آقا علیہ السلام سے تعلق رکھنے والے جو حضرات ہیں جو بھی شہید ہوئے ان حضرات کا تذکرہ ہماری مجلسوں کے اندر ہونا چاہیے ہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چہیتے تھے اور آپ کے نوازے تھے ان سے محبت رکھنا ہمارا فرض ہے اور ان سے محبت رکھنی بھی چاہیے اور ان کا تذکرہ کرنا بھی چاہیے لیکن میں نے جو بتایا کہ اس حنداز میں نہیں کہ باقی دیگر شہدہ کے تذکریں ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائیں بعد نادان اس محرم کی دستاریق میں گمِ حسین میں تازیہ بناتے ہیں ماتم اور محبانی کرتے ہیں بھلا شریعت اور اسلام ان چیزوں کی اجازت کہاں سے دے سکتا ہے اسلام تو لوگوں کو ذات کی پسند بنانے کے لیے آیا تھا یہ نہیں کہ تازیہ بناو ماتم کرو نوحہ خانی کرو اور غمِ حسین میں یہ کرو یاد رکھئے گا قرآنِ کریم کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَا بلکہ اگر شہادت کی وجہ سے کوئی دن یا کوئی تاریخ یا کوئی مہینہ غم کا مہینہ ہوتا تو پھر یقم محرم الحرام کو بھی غم کا دن کہنا چاہیے کیونکہ خلیف ہے تو حضرت عمر بن فتاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی دن شہید کیا گیا تھا رہے میرے بھائیو شہادت تو وہ چیز ہے جس کی تمنہ خداف علیہ السلام نے کی اور آپ نے فرمایا لَبَدِتْتُ عَلْ اُقْتَلَ بِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَوْحِيَا ثُمَّ مَوْحِيَا ثُمَّ مَوْحِيَا ثُمَّ مَوْحِيَا ثُمَّ مَوْحِيَا کہ میرا دل چاہتا ہے میرا جی چاہتا ہے میری خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کر دیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کر دیا جاؤں شہادت تو وہ چیز ہے جس کی تمنہ خلیفہ دوم حضرت عمر ابن خطاب نے یوں کی تھی یوں دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلِك وَجْعَلْ مَوْتِ بِي بَلَدِ رَسُولِك اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور مجھے اپنے حبیب کے شہر میں موت دے شہادت تو وہ چیز ہے کہ جب خلیفہ ایسو حضرت عالی کررم اللہ وَجْحَو پر قاتلانا حملہ ہوا تو آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات تھے فُزْتُوَ رَبِّ قَعْبَا رَبِّ قَعْبَا کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا بتائیے وہ چیز جس کی تمنہ خدا پہ علیہ السلام نے کی ہو اور جس کو حاصل کرنے کی دعا حضرت عمر کرتے ہو اور جس کے پائے جانے پر حضرت عالی نے اپنے آپ کو کامیاب قرار دیا گئے کامیاب قرار دیا ہو کیا وہ چیز گم کی چیز ہو سکتی ہے وہ تاریخ گم کی تاریخ ہو سکتی ہے وہ واقعہ گم کا واقعہ ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے میرے بھائیو یہ گم منانا اور یہ ماتم اور نوحہ خالی کرنا یہ تو غیروں کا طریقہ ہے ہمیں اسلام نے سادگی پسند بنانا میں اپنی بات کو اس شیر پر ختم کرتا ہوں کہ ماتم وہ کریں ماتم وہ کریں جو منکر ہیں حیات شہدہ کے ہم زندہ جعوید کا ماتم نہیں کرتے فقط وسلام ماتم کو بھائیو د人م لوگ وارڑ کنم 3-4 ہِ